بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ محمد ماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی شانہو آپ کو خوش و خورب رکھیں میرے ناظرین آج کی جو میری دوسری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ آپ کے سامنے ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ہزار تئیس صرف ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت ہی تباہی کا سال اور خطرناک سال ہو سکتا ہے دیکھیں انگلینڈ جیسا یعنی کہ ترقی یافتہ ملک امیر ترین ملک وہ بھی اس کی لپیٹ میں آگے ہیں یہ آپ کے سامنے تصویریں چل رہی ہیں یہ ہیترو ائرپورٹ کی تصویریں ہیں جو یعنی کہ مشہور ترین ان کا ائرپورٹ ہے وہاں پر ایسا کیا ہوا کہ اتنے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں آگے میں آپ کو پکچر دکھاؤں گا کہ لوگوں کے بیکس پڑے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یورپ اور انگلینڈ اور امریکہ یہ ترقی یافتہ ملک میں سے ہیں ان کے ائرپورٹ پر ایسے لوگوں کا اکٹھا ہونا یعنی کہ رش پڑ جانا یہ اس کی وجہ کیا تھی یہ آپ کے سامنے ائرپورٹ چاہ رہی ہے یہ بیکس دکھیں وہاں پر پڑے ہیں تو جب اس کی تحقیق کی گئی تو یعنی کہ یہ بات یہ سامنے آئی کہ جو ائرپورٹ کا عملہ ہے جتنا بھی عملہ ہے انہوں نے یعنی کہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو کام کرنا کیوں چھوڑا ہے جی وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو یہ تنخواہیں ملتی ہیں اس میں ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا نمبر ایک مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی وہاں پر اور دوسری بات یہ کہی کہ تنخواہ جو ہے وقت پر ہمیں ملتی نہیں ہے یہ آپ کے سامنے دوسری پکچر ہے یہ ہے جو ان کا یعنی کہ بسوں کا نظام ہے وہاں پر یعنی کہ ٹرانسپورٹ ہے ان کی یہ دیکھیں بالکل خالی ہے یعنی کہ ٹرانسپورٹ کا عملہ وہ بھی سٹرائک پر ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں تنخواہیں وقت پر نہیں مل رہی اور جو تنخواہیں ہمیں ملتی ہیں اس میں ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا یہ کس ملک میں ہے انگلینڈ میں یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک میں وہاں بھی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے لوگ اب گزارہ نہیں ہو رہا تو میرے ناظرین میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ دو ہزار تئیس پوری دنیا کے لیے انتہائی خطرناک سال ہونے والا ہے ایکانومی تو بیٹھے گی بیٹھے گی پوری دنیا کی پوری دنیا متاثر ہوگی اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگیں بھی ہوں گی یہ یورپ اور یوکرین کے جنگ ہے یہ اس کے اثرات جو ہے پوری دنیا میں پھیلیں گے اور حدیثوں میں جا میں ملتا ہے ملحمت العظماء یہ اس کی شروعات ہو چکی ہیں تو ایسے ہی کچھ حالات جو ہیں وہ امریکہ کے اندر بھی ہیں وہ ہمیں خبریں نہیں آتی وہاں کی صورتحال بھی انگلینڈ سے کچھ یعنی کے مختلف نہیں ہے تو یورپ کے اندر بھی ایسی ہی صورتحال ہے یورپ کے جتنے ملک ہیں آہستہ آہستہ ان کی جو معیشت ہے اکانومی وہ بھی بیٹھتی جا رہی ہے یہ خبریں ہمیں کم ہی ملتی ہیں تو میرے ناظرین یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی میں نے آپ کو شاشیر کر دی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی امان میں رکھے اور امت مسلمہ کی اللہ خیار فرمائے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا چینل کو سبسکرائب ضرور کا دینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ